تیسی چیز زباہ کریں گے تو دعا پڑھیں دعا کے لئے لئے یاد رکھیں سب سے چھوٹے الفاظ جو دعا کیا اور یہ کافی بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ کے نام سے اللہ بڑا ہے بسم اللہ اللہ اکبر اور آگے آپ کو بولنا تو آپ کی بول سکتے ہیں اللہم حازمینکا ولکا اے اللہ یہ میری طرف سے تیرے لی اگر یہ الفاظ نہیں بولنا تو یہ بھی چھوڑ دیجئے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اکبر ہی اس کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ اس کے بات کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں اللہم حازمینکا ولکا اے اللہ میری طرف سے یا ہماری طرف سے تیرے لی اس طرح کے الفاظ آدھا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی جو الفاظ ثابت ہیں وہ یہ ہیں اس کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ رواج ضعیف ہے لیکن بہت سارے صحابہ کے آثار ملتے ہیں کہ وہ اس کو پڑھا کرتے ہیں تو لہذا یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے جس کے اندارات اس کے بعد آپ کہیں گے بسم اللہ اکبر بسم اللہ اکبر تو سب صحابی میں ہے لیکن کسی کو یاد نہ ہو تو یہ پڑھ سکتے ہیں دوسرا لوگ سوال کرتے ہیں کیا خربانی کی وقت وہ ایسا لے کر نام پڑھ سکتے ہیں بلکل پڑھ سکتے ہیں حدیث میں الفاظ ہی کیا ہے اللہ میری طرف سے اب لیکن ایک جانور میں سات لوگ ہیں تو اللہ ہماری طرف سے فلا بین فلا بین فلا بین فلا بین فلا بین فلا لے سکتے تاکہ پتا چلے کس کا ہے اس میں کوئی ممانیت یا کوئی بری بات نہیں ہے بہتنہ بہت سے لوگوں گلتے ہیں غیر اللہ کا جانور نام پہ حرام ہے نا تمہارے نزدیک ہم بڑھیں ہاں خربانی جانور پہ کیسا نام لیتے ہیں اپنا ارے اللہ تو بہتی پیدا لے بیچارہ غیر اللہ کے نام یہ ہوتا ہے کہ کسی کے نزدیک میں خربانی کرنا یہاں یہ کہا جا رہا ہے اللہ ان کے طرف سے یہاں تھوڑی اس کے نام سے تو بہت سمجھنے کی چیز ہے تو اللہ تو نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے چھتی پہ نام لیا کچھ بھی ہو سا یا سمپل آئے اللہ ہماری طرف سے تیرے لیے پورے لوگ مل کر یا ایک بڑا جانت آپ اکیلے اپنے طرف سے ہے اللہ میری طرف سے تیرے لیے تو آپ چاہے تو یہ بڑی دعا بھیجئے سب سے چھوٹے بسم اللہ ہی اللہ ہوتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جانور زبا کرنا ہے مولی صاحب آئیں گے تو جانور زبا ہوں گا اس لئے کہ دعا کس کو بھی نہیں آتی بیٹھے بھے اور اثر سے پہلے خربانی ہونا بلے اثر کے بعد نہیں ہوتی حرام بیٹھے بھے اثر ہو گیا جانت آپ کل کریں بسم اللہ ہی اللہ ہوتا ہے کس کو نہیں آتا ہے مجھے بتائیں ہم نے خامخہ کے ایسے شرائط باندھی شریعت میں نہیں دی ٹھیک ہے